نمسکار دوستوں میں ہوں اپنے گھر باروں کا للا اور آپ کے جگر کا چھلہ ٹنکو جیا پاکستان کی تیز گینباز حسن علی کو کراچی ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا ہے خبر ہے کہ دبائی سے کراچی لوٹنے پر حسن علی نے پانچ سو روپے کی مہنگی گھڑی پہنی ہوئی تھی جس کا حساب وہ نہیں دے پائے اس بیچ حسن علی نے آگے آ کر صفائی دی ہے دیکھئے جس پانچ سو روپے کی گھڑی کی بات کی جاری ہے وہ میری نہیں ہے وہ گھڑی تو اسٹریلیا والے میچ کے بعد میتھیو ویٹ نے مجھے گفٹ میں دی تھی اور گھڑی دینے کے بعد اس نے کہا بھی تھا کہ بھائی اب اسے مت گرا دینا اس بیچ پورے ماملے میں بڑا موڑ آ گیا ہے افغانستان کے ویکٹ کیپر راشد خان کا کہنا ہے کہ حسن علی کے پاس پکڑی گئی گھڑی میتھیو ویٹ کی نہیں بلکہ ان کی تھی اسٹریلیا سے ہارنے کے اگلے دن حسن علی افغانستان کی ناغرکتہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ہوتل آیا تھا تب ہی ان کی نظر سائیڈ سٹول پر رکھی میری گولڈن ووچ پر پڑی جو خود میں نے پچھلے سال چاوری بزار سے خریدی تھی گھڑی دیکھنے کے بعد حسن نے کہا کہ بھائی یہ تو بند پڑی ہے تم کہو تو میں اسے ٹھیک کروا دوں سترو کا کہنا ہے کہ حسن علی چاوری بزار کی گھڑی کو مہنگی سویس وچ سمجھ کر اٹھا لائے تھے اور ان کا اسے واپس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آسٹریلیا کے خلاف کیچ چھوڑنے کے بعد انہیں لاہور جا کر شکر گھنڈی کا ٹھیلہ لگانا پڑے گا اور گھڑی اٹھا کر وہ ٹھیلے کا پیسوں کا انتظام کرنا چاہتے تھے مگر انہیں کیا پتا تھا کہ سویس وچ کی جگہ چاوری بزار کی گھڑی دیکھ کر راشد خان یہاں بھی گوگلی ڈال لیں گے راشد خان کی گھڑی چنانے کی بات سامنے آنے کے بعد تالیبان نے امران خان کو دھمکی دی ہے کہ وہ پانچ سو روپے فوراں اپنے لڑکے کے ہاتھوں بھیجوا دے کیونکہ شام کو انہیں دودھ وادے کا بل بھی بھرنا ہے افغانستان کی دھمکی پر امران خان کا کہنا ہے کہ وہ تو پہلے ہی گھڑی بیچ کر ان پیسوں سے اپنی شگر کی دوائی لے چکے ہیں اگر افغانستان کہے تو انہیں اپنی شگر کی دوائی ضرور بھیجوا سکتے ہیں وہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ بڑھتے تناف کو دیکھتے ہوئے چین نے دونوں دیشوں کے بیچ سمجھوتا کروا دیا ہے سمجھوتے کے مطابق پاکستان پاس سو روپے کی گھڑی کے بدلے حسن علی کو ہی تالیبان کے حوالے کر دے گا تالیبان کا کہنا ہے کہ وہ حسن علی کو اچھا پلئیر بنا کر افغانستان کی طرف سے کھرائیں گے آخری جانکاری ملنے تک حسن علی کی کیچنگ زدارنے کے لیے ان کی طرف ہوا میں اچھال کر ہین گرینیڈ فینکے جا رہے تھے موسیقی